اسلام علیکم ناظرین اٹ ٹیکس اف فیملی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یقیناً آپ اس پروگرام کا بہت انتظار بھی کرتے ہیں آپ کے کومنٹس سے ہمیں آپ کی آرہ کا اندازہ ہوتا رہتا ہے یہ پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا ہے ایسی فیملیز کے لیے ایسے خاندانوں کے لیے جس کا کوئی نہ کوئی پیارہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اور آج ہم سپیسیفکری ایسے بیہویئرز کی بات کریں گے کہ فیملی جو کہ ہم روگیت کا شکار ہوتی ہے تو پھر وہ اس بیماری کو کیسے شیئر کرتی ہیں اور کون سے ایسے بیہویئرز ہیں جو اس بیماری کو مزید خطرناک بناتے چلے جاتے ہیں اور اس گفتگو میں میرا ساتھ دیں گی جو ہماری ماہر ہیں میڈم عزمہ صداقت السلام علیکم میڈم کیسی ہے میڈم خیریت سے سو آج کے پروگرام کے آوازے سے میں چاہوں گی کہ میرا جو پیدا سوال ہے میں نے تعرف میں بھی بتایا کہ ہم کوڈیپنڈنسی پر بات کریں گے یا ہم روگیت پر بات کریں گے تو آخر یہ ہم روگیت یا کوڈیپنڈنسی ہے کیا چیز کوڈیپنڈنس کو ہماری زبان میں ہم روگی بھی ہم کہتے ہیں اور کوڈیپنڈنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے کیمیکل ڈیپنڈنسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیمیکل ڈیپنڈنسی سے مراد ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ اپنی زندگی کی فنکشنیلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے شراب یا دیگر نشوں کے اوپر انحسار کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے لیے زندگی کو نورملی سپینڈ کرنا ان نشوں کے بغیر مشکل لگتا ہے کیونکہ جسمانی اور نفسیاتی ڈیپنڈنسی وہ کر چکا ہوتا ہے اسی طریقے سے جب ہم کوڈیپنڈنس کی بات کرتے ہیں تو کوڈیپنڈنس سے مراد کوئی ایسا شخص جو کہ کسی دوسرے شخص کے روئیوں کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے دیتا ہے اور پھر ان روئیوں کو وہ obsessively control کرنے کی کوشش کرتا ہے سو اگر ہم سادہ لفظوں میں بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نشے کے مریض جو ہیں وہ شراب یا دیگر نشوں کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کے اہلہانہ یا ہم روگی جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں پر ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں اچھا ایسا نہیں ہے کیا کہ ہم جب بھی کسی فیاملی بانڈج میں ہوتے ہیں کسی تعلق میں کوئی جذباتی رشتہ ہمارا ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے جذباتی کے فیات سے اثر انداز ہوتے ہیں کیا یہ نارمل بات نہیں ایسا ہی ہے اور یہ بڑا نارمل بھی لگتا ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی پیارا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم اسے پرٹیکٹ کرنے یا ہلپ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتے ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب سے خاص طور پر فیملی سسٹم رائج ہوا ہے تو آپ کو تقریباً ایسے تمام روئیے نظر آتے ہیں جو کہ بعض اوقات انہلدی ہوتے ہیں بڑھتے لوگ ویری نارمل کیونکہ ہمارے اردگرد وہی روئیے جو ہیں وہ لوگ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں کوڈیپینڈنس کے جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو کوڈیپینڈنس کا زیادہ ذکر ہمیں نائنٹین سیونٹیز کے آخر میں نظر آتا ہے اور اس کا تعلق نشے کی بیماری کے ساتھ بیسیکلی جوڑا جاتا رہا نائنٹین سیونٹیز میں نائنٹین سیونٹی نائن میں یہ ٹرم جو تھی یہ منظریام پر نظر آنا شروع ہوئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نائنٹین سیونٹی نائن کے بعد ہی لوگ کوڈیپینڈنٹ بننا شروع ہوئے بلکہ اس کا مطلب تھا کہ کوڈیپینڈنسی سے پہلے بھی راج تھے اس کی پہچان جو ہے وہ سیونٹی نائن آپ یوں کہیں کہ اس کے روئیے موجود تھے اس کی موجود تھے لیکن ہم نے اس کو کوئی نام دینا شروع کر دیا جب ہم نے اس کو ایڈنٹیفائی کیا کہ یہ کوئی ایک سیپرٹ پرابلم ہے اس سے پہلے ہمیں یہ روئیے نارمل ہی لگتے تھے کیونکہ گھروں میں لوگ جب بھی کوئی اپنا پیارات اکلیف میں ہوتا تھا تو وہ ویسے ہی پروٹیکٹ کرنے کی ہلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ جیسے بچوں کو اگر بخار آتا ہے یا کوئی بھی چھوٹی موٹی علنس ہوتی تو مائیں اور ماں باپ جو ہیں وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور جب تک بچہ اس تکلیف سے رفع نہیں ہو جاتا اس کو مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے کر جانا اپنا کام چھوڑ کر یا دوسرے بچوں کے نگداشت جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کسی کے اور ذمہ لگانا یا اس کو بھی کرنا اور اس بچے کو جو کی بیمار ہے اس کو بھی دیکھنا شورٹ ٹرم میں یہ ٹھیک ہی ہمیں لگتا ہے یا تھوڑے بہت مسائل اگر ہیں تو اس میں ہمارے یہ روئیہ ہمیں نارمل ہی لگتے ہیں لیکن میں خصوصی طور پر بات کرنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی لانگ ٹرم پرابلم آ جاتا ہے جب بھی نشے کی بیماری جیسا مسئلہ آ جاتا ہے جو کہ زندگی بھر ساتھ رہنے والی بیماری ہے نشے کی بیماری کے علاوہ کوئی ایسی ٹرمینل علنس ہے جس کا آپ کا پیارا شکار ہے یا کوئی ایسی کرونک علنس ہے جو کہ زندگی بھر ساتھ رہنے والی ہے یا گھر کے اندر کوئی فالج کا مریض ہے یا گھر کے اندر کوئی آپ کا پیارا ہے جو کہ کومہ کی بیماری کا شکار ہے کومہ کی اندر ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا آپ پیرنٹ ہیں اور آپ کے بچے مختلف بیہیویرل پرابلمز کا شکار ہیں وہ مختلف طور پر آپ کو ڈسٹرپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا ایون گھر کی اندر کوئی آپ کا ایسا پیارہ ہے جو کہ غیرزمہ دارانہ رویوں کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی طرف نہیں جاتا تو آپ ریسکیوئنگ جو بیہیویرز ہے یا ریسکیو اسے کرنے کی طرف جاتے ہیں آپ کوئی ایسی کوپنگ سٹریٹیجیز بنا لیتے ہیں اپنی جو کہ ان تمام حالات کو جو کہ آپ کی وجہ سے کسی مسائل کا شکار نہیں ہوئے بلکہ ان حالات کو صدارنے کی طرف لے کر جا سکے یہی وہ رویے ہیں جو آپ کو دوسروں کے لیے اپنی زندگی تیاغ دینے پر مجبور کرتے ہیں جیسے اگر گھر میں کوئی فالج کا مریض ہے تو کوئی نہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ اس کی ultimate ذمہ داری اٹھا لیتا ہے اس کو کھانا کھلانا اس کی responsibility ہوتی ہے اس کے کھانے کا خیال رکھنا اس کی responsibility ہوتی ہے یا وہ اپنی یہ ذمہ داری بنا لیتا ہے وہ کوئی بیٹی ہو سکتی ہے بیٹا ہو سکتا ہے یا وائف ہو سکتی ہے یا اگر parent figure ہے تو کوئی بچہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ نبھانے کی طرف جاتا ہے سو اگر وہ گھر سے باہر اس کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بار بار کال کر کے پوچھتا ہے کہ آپ نے چائے پلائیوں نے ابھی چائے کا ٹائم ہو گیا تھا کھانے میں انہیں کھلایا انہیں کھانا اس طرح کا کھلانے کی ضرورت ہی کیا انہیں وہی کھایا جب کوئی different چیز کی سو جب ہم کسی کے روئیوں کو control کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف ہی مائل رہے ہماری کوششوں کی وجہ سے تو اس کو ہم کوڈیپینڈنس کے اندر دیکھتے ہیں غرض یہ کہ کوڈیپینڈنسی کا جو آغاز تھا وہ شروع میں تو یہ دیکھا گیا کہ نشے کی بیماری میں مبتلا جو افراد تھے ان کے اہلے ہانا کے اندر وہ سمٹمز جہا علامتیں نظر آتی تھی لیکن نائنٹین ایٹیز کے بعد پروفیشنلز نے اسے نشے کی بیماری سے ہٹ کر بھی دیکھنا شروع کیا بلکہ میں اسی طرف آنا چاہ رہی ہوں میرے ذہن میں ایک کہ کچھ تو ایسی شناخت سائنس نے ڈیویلپ کی ہوگی کہ پھر کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوڈیپینڈنسی ڈیویلپ کرنے کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں یا پھر خطرہ جو ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوتا ہے یا کچھ ایسی سچویشنز بن جاتی ہیں جن میں وہ لوگ جو ہیں کوڈیپینڈنسی کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ جو شناخت سائنس نے ڈیویلپ کیے وہ کیا ہے اچھا سب سے پہلے تو میں نے شیئر کیا کہ جیسے اگر گھر کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہے نشے کی بیماری کا مسئلہ ہے کسی کی کروننگ علنیس کا مسئلہ ہے یا کوئی غیرزمہ دارانہ رویے اختیار کی ہوئے ہیں گھر کے اندر یا بچے ہیں جو کہ ٹرابلڈ چائلڈ ہیں یا کوئی بہیویرل پرابلمز کے ساتھ ہیں تو ان کے پیرنٹس یا سپاؤز جو ہیں وہ کوئی ڈیپینڈنس ڈیویلپ کرنے کے لیے کافی ورنریبل ہیں دوسرا اس کا ایک ڈینومینیٹر یہ ہے کہ تمام ایسے لوگ جو کسی نہ کسی طور پر ہیلپنگ پروفیشنز میں ہوتے ہیں جن میں ڈاکٹرز شامل ہیں جن میں نرسز شامل ہیں جن میں ماہر نفسیات شامل ہیں جن میں ٹیچرز شامل ہیں جن میں ٹرینرز شامل ہیں اور ایسے تمام لوگوں کا واسطہ بیسیکلی نیڈی لوگوں سے ایسے لوگوں سے جو کہ ان کے اوپر انحصار کرنے لگتے ہیں یا پھر ٹربلڈ ہوتے ہیں چونکہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو یہ بھی تمام لوگ جو ہیں وہ ولنریبل ہیں کوڈیپینڈنسی کو ڈیویلپ کرنے کے لیے پھر جیسے میں نے بات کی ابھی کہ کومنڈ ڈیناومینیٹر یہ ہے کہ اگر آپ کا پرسنلی یا پروفیشنلی رشتہ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہے جو ٹربلڈ ہے یا ڈیپینڈنٹ ہے یا نیڈی ہے تو پھر بھی آپ کے اندر چانسیز ہیں کہ آپ وہ کوڈیپینڈنس کا رشتہ اس کے ساتھ ڈیویلپ کر لیں گے دوسرا اس کا کومنڈ ڈیناومینیٹر وہ تمام کبانین ہیں جو ہمارے گھروں میں ان ریٹن اور سائلنٹ جو ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر وہ رائج ہوتے ہیں کسی بھی فیملی سسٹم کا وہ حصہ ہوتے ہیں جیسے گھر کے اندر اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے بہت زارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ سٹگمٹائزڈ ہوتے ہیں سوسائیٹی انہیں مختلف طور پر یا برے رویوں کے طور پر دیکھتی ہے جبکہ وہ کسی نہ کسی بیماری کا سائیکلوجیکل علنیس کا یا وہ فیزیکل علنیس کا حصہ ہوتے ہیں سو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے گھروں میں کہ اس مسئلے کے اوپر باتچیت نہیں کرنی کسی بھی دوسرے شخص سے باتچیت نہیں کرنی کسی بھی دوسرے شخص سے مراد ہے کہ آپ نے اپنے سبلنکس کے ساتھ بھی شیئر اوپنلی نہیں کرنا آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا پھر ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اونست باتچیت کرنے کی طرف نہیں جانا اس کو اچھی نہیں لگتی کھانے میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلان چیز پسند نہیں ہے کیونکہ میرے فیملی سسٹم میں اس کو ایکسپ نہیں کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ بھی خانے کی ضرورت ہے یا اگر مجھے اپنے کسی بڑے سے کوئی شکایت ہے تو مجھے وہ شکایت کرنے کی اجازت نہیں ہے بینگا فیملی میمبر جب بھی ہم کسی فیملی سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا جیسا کلچر ہے جہاں پہ فیملی سسٹم کافی آپ کو مضبوط بظاہر نظر آتا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کی جڑیں جو ہیں وہ اندر سے کھوکلی ہوتی ہیں اور وہ کھوکلی ہونے کی وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو قوانین رائج ہوتے ہیں وہ انہیلڈی ہیں انہیلڈی سے مراد ہے کہ اس سے کسی بھی شخص کو اگر ہم ڈیس آنیسٹ کمیونکیشن کرنا سیکھتے ہیں اگر ہم اپن لی باتچیت نہیں کر سکتے اگر ہم براہ راست کسی سے باتچیت نہیں کر سکتے اس لگے کہ دوسرا اگریسیو ہے یا ہمارے ہاں لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنا ان کی رسپانسیبلیٹی ہے گھر بھر کو لک آفٹر کرنا ان کی رسپانسیبلیٹی ہے پھر ہم سے جو ریالیسٹک توقعات ہیں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی فیری لینڈ میں رہنے کی ضرورت ہے لیکن جیسے ہی آپ زندگی کو خود سے اکیلے سپینٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہوتی ہے کہ لائف جو ہے یہ کوئی فیری لینڈ نہیں ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے اور یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کی لائف کا نارمل حصہ ہیں جبکہ ہمارے گھروں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیشہ کوئی ایسی سٹیٹ آئے گی جہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے پیرنٹس اس کو حل کرنے کے لیے موجود ہیں عام طور پر ہمارے گھروں میں پچی سے تیس سال تک جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنے پیرنٹس سالو کرنا نظر آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے انڈریکٹلی کہ آپ کسی مسئلے کو حل کرنے کے قابل نہیں ہیں بلکہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں کسی کے اوپر آپ ڈپینڈ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اصل میں آپ کسی مسئلے کو حل کرنے کے قابل نہیں ہیں پیرنٹس کو پچی سے تیس سالہ بچہ بھی اپنا ایک آدمہ کا نظر آتا ہے جو کوئی بھی کام کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا سو وہی بچہ تیس سال پچی سال کے عمر میں جب اس کی شادی ہوتی ہے تو پھر اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پوری آگے فیملی کو لک آفٹر کرے اور اس کو بہتر طور پر اپنائیں پاکستان کے اندر یہ رواج ابھی تک زیادہ عام ہے کہ ایون جو شادی شدہ بچے ہوتے ہیں ان کی لک آفٹر بھی پیرنٹ ہی کرتے نظر آتے ہیں جب تک وہ حیات ہوتے ہیں سو کونسٹینٹ ہم میسیج دوسرے کو یہ دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں اور اگر کوئی ہیں تو ان پہ تکیہ مت کرو کیونکہ تم کوئی اتنے قابل نہیں ہو اس کے ساتھ ہمیں گھروں میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ دوسروں پہ بھی اعتماد نہیں کر سکتے جیسے مختلف طرح کے قوٹیشنز آپ کو سننے میں نظر آئیں گے کہ اپنے اپنے ہوتے ہیں غیر غیر ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے ہیں وہ چاہے برا سلوک بھی کریں تو تب بھی آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں اور دوسرے جو سٹرینجرز لوگ ہیں دوست ہیں یا آپ کے ملنے جلنے والے ہیں ان کے اوپر آپ کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے پھر آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اپنے ہوتے ہیں وہ مار بھی دیں تو وہ چھاؤ میں دالتے ہیں اور جو سٹرینجرز ہوتے ہیں وہ تو مار کے آپ کو دھوپ میں دال دیتے ہیں جب آپ مرے گیا تو آپ کو کیا فرق کرتا ہے آپ چھاؤ میں پڑے ہیں کہ آپ دھوپ میں پڑے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اگر اپنے تکلیف بھی دیں تو اب تب بھی اس تکلیف کو سہیں اور خوش اسلوبی سے سہیں اور آپ کے موہ پر سمائل ہونی چاہیے آپ اس تکلیف کا ان سے اظہار نہ کریں کیوں نہ کریں بکوز وہ تو اپنے ہیں بلکل سائنس کی بہت ساری ریسرچز اس وے میں ہیں کہ جتنا نوکسان آج تک بنین اور انسان کو ہوئے وہ اپنوں سے ہی ہوا ہے لیکن ہمارے کلچر میں ہمارے فیملی کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ جو ہیں وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو کہ ریال لائف کے اندر نظر نہیں آتی پھر آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں محبت کے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں لین دن نہیں ہوتا اس میں دین ہی دین ہوتا ہے یا پھر لین ہی لین ہوتا ہے وہ ٹو وے نہیں ہوتے رشتے ہمیشہ جو ہیں وہ ریسی پروکیل ہی اگر ہوں تو لانگ ٹرم ہوتے ہیں زیادہ پائیدار ہوتے ہیں اور آپ لمبے عرصے تک انہیں نبھا سکتے ہیں ہیلڈی وے یہ ہے لیکن آپ کو گھروں میں سکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں پیرنٹس ہیں تو ان سے آپ نے لینا ہی لینا ہے انہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں آپ کے لیے ابو بڑا ہو کر یہ کروں گا یا وہ کروں گا تو پیرنٹس اسے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تمہارے اس کیے کی ضرورت نہیں بس تم اپنی زندگی سمار لینا ہمارے لیے کہ تم نہ بھی کچھ کرو گے تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا سو ہم کونسٹینٹلی اپنے بچوں کو بھی یہ میسیجز دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے بھی قابل نہیں ہیں ہمیں انہوں نے کیا چیزیں کرنی ہیں سو یہ جو لو سیلف ورث ہے یہ چیز ایکچولی ہمیں انکلائنڈ کرتی ہے دوسروں کی طرف کہ ہم دوسروں کی خدمت کرنا شروع کر دیں دوسروں کے روئیوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں تاکہ ہمیں اپنی ورث فیل ہو سو ایسے تمام قوانین جو ہمارے گھروں میں سائلنٹری رائج ہوتے ہیں زیادہ اوپن یہ آپ کو ایسے گھروں میں نظر آتے ہیں جہاں پہ کوئی نشے کی بیماری بھی ہو اور آپ کو اس تکلیف میں سے بھی گزرنا پڑے سو آپ وہ تمام روئیے ایڈاپٹ کرتے ہیں لیکن اب ایکسپرس یہ بات کرتے ہوئے بڑا اوپن لی نظر آتے ہیں کہ کوڈیپینڈنٹ صرف وہ لوگ نہیں ہوتے جن کا واسطہ کسی نشے کی بیماری کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایون کسی ہیلپنگ پروفیشن میں بھی ہیں اور ڈائریکلی ان کے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ وہ صبح و شام تک ایسے لوگوں کے ساتھ واسطے میں رہتے ہیں جو کے مسائل میں ہوتے ہیں اور انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ اگر وہ دوسروں کے مسائل حل کرتے ہیں اور ہر وقت ایک کرائیسیس کی سیچویشن میں رہتے ہیں تو دیاروردی اگر کرائیسیس نہیں ہے تو انہیں بورڈم فیل ہونا چروع ہو جاتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی کوئی ورث نہیں ہے سو وہ کوئی نہ کوئی اپنے لیے مسئلہ کریئیٹ کیے رکھنا چاہتے ہیں سو یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کوڈیپینڈنس کی طرف لے کر جاتی ہیں اس کے علاوہ تمام مذاہب کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ریلیجن کی اپنے طور پر انٹرپیٹیشن کرنے کی طرف جائیں گے تو یہ چیزیں بھی آپ کو بعض اوقات کوڈیپینڈنس کی طرف لے جاتی ہیں جیسے کوڈیپینڈنس میں ہمارے ریلیجن میں سکھایا جاتا ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ ہی پسند کرو لوگ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں کہ پہلے اپنے کی بات کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کا حیال رکھو دوسرے کے لیے یہ کرو دوسرے کے لیے زندگی تیاغ دو اور کوڈیپینڈنس جو ہے یہ کافی پوزیٹیو کوالٹی کنسیڈر کی جاتی ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر حاصل پر میں ایشیانز کی بات کروں گی ویسٹ میں بھی یہ کافی پوزیٹیو کوالٹی کنسیڈر کی جاتی تھی لیکن اب وہاں پہ لوگ اس بات کو پوائنٹ اوٹ کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کا بھی حیال رکھیں لیکن اس سے پہلے اپنا حیال رکھنے کی طرف جائے لیکن اگر آپ انڈو پاک کلچر کو دیکھیں تو وہاں پہ یہی بتایا جاتا ہے کہ اچھی بیٹی وہ ہے جو اپنے پیرنٹس کے سامنے بات نہیں کرتی جو نظرے نیچی رکھتی ہے جو پیرنٹس جو بھی کہتے ہیں وہ اس پہ یس سر یس سر کہتی ہے اسی طریقے سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اچھی بیوی اگر آپ نے بننا ہے تو اس کا گر یہ ہے کہ آپ کو کھانا بڑا اچھا کھانا آتا ہو اور آپ گھر بڑ کی حدمت کرنے پہ مامور ہوں فرما بردار ہوں آپ کو روٹی بڑی گول بنانے آتی ہو چائے بڑی اچھی بنانے آتی ہو اور ویسی بنانے آتی ہو جیسے کہ آپ کین لاز پینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھی بہو ہیں اگر آپ ان کی بات پہ یس سر یس سر کہتے رہتے ہیں اگر آپ آفیسیز میں جائیں تو آپ کو اچھے امپلوئیز وہ نظر آتے ہیں جو کہ آپ کی بات پہ کنٹرڈک نہیں کرتے اور آپ جو کہتے ہیں وہ اسی کی مطابق آپ کو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں سکولوں کے اندر بھی یہی چیز ہے بچے ہمیشہ ٹیچرز کو وہ بچے زیادہ اچھے لگتے ہیں جو ان کی بات پہ یس سر کہتے ہیں جو تھوڑا سا مختلف آئیڈیا پریزنٹ کریں ٹیچرز ان بچوں کو باغی کنسیڈر کرتی ہیں اور ان بچوں کی جو نشیست ہوتی ہے وہ خاص طور پر کافی دور رکھی جاتی ہے تاکہ انہیں کوئی ایسے باربر انکاؤنٹرز نہ کرنی پڑے سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کلچر ہمارا فیملی سسٹم ہمیں کوڈیپینڈنسی کی طرف لے کر جاتا ہے ہمارا جو سسٹم ہے سوشل سسٹم ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا دوسروں کے لیے تیاغ دیتے ہیں تو آپ کوئی مہان لوگ ہوتے ہیں جیسے اگر آپ گاندی صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے ایک ہی ڈریس کی اندر اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ختم کرتی وہ ڈریس بھی نہ ہونے کے برابر تھا نہ ہونے کے برابر تو جو بھی تھا لیکن بہت معمولی تھا بہت معمولی کپڑے کا بنا ہوا وہ ڈریس ہوتا تھا اور وہ اتنے بڑے لیڈر ہونے کے باوجود چرخہ کاتے ہوئے نظر آتے تھے تاکہ اس سے وہ دوسروں کی کوئی خدمت کر سکے اسی طرح آپ مدر ٹریسا کو دیکھ لیں اسی طریقے سے آپ پاکستان کے اندر ایدی صاحب کو دیکھ لیں کہ ایدی صاحب نے ہمیشہ ایک ہی رنگ کا کپڑا پہنا اور بہت معمولی سا کپڑا پہنا اور مجھے بیک ان ٹو تھاؤزرن نائن میں انہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا کراچی ائرپورٹ کے اوپر اور جب میں نے انہیں دیکھا تو ان کی فیزیکل حالت کوئی بہت اچھی نہیں لیکن دوسروں کی خدمت کے لیے وہ نہ صرف بھیک بھی مانگنے کی طرف جاتے تھے ہر وہ چیز کرنے کی طرف جاتے تھے جن سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچ سکے اسی طریقے سے اگر ان کے جو آخری دن ہیں بیماری کے جب ان کے اندر آصفہ بٹو صاحبہ ان کے پاس گئی یادت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ہم علاج بڑی اچھی جگہ سے کروانا چاہیں گے جہاں پہ بھی ممکن ہو سکا تو انہوں نے ان سے کہا آصفہ بٹو سے کہ مجھے بیٹا علاج کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے قبرستان کے لیے کوئی زمین دے دیں جہاں پہ ان لوگوں کو دفنایا جا سکے جو کہ لا وارث ہوتے ہیں سو آخری ایام تک ان کی جو کوشش تھی وہ یہی تھی کہ وہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی طرف جا سکے ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کو بہت ہی زبردست سمجھا جاتا ہے اچھا سمجھا جاتا ہے اور یہ اچھی چیزیں ہیں بھی لیکن اس سے پہلے اپنی کیر کرنے کی طرف بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں بعض اوقات کوڈ ڈیپینڈنس کے جو پیٹرنز ہم سیکھتے ہیں وہ ہم اپنی کسی نفسیاتی مجبوری کی وجہ سے سیکھتے ہیں اپنے سوشل سروائیول کے لیے سیکھتے ہیں نفسیاتی سروائیول کے لیے سیکھتے ہیں اور بعض اوقات فیزیکل سروائیول کے لیے بھی ہم سیکھتے ہیں جیسے وہ بچیاں یا بچے جن کو پتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ اپنے پیرنٹ کی باتوں سے کوئی بہت زیادہ انحراف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اس کی وجہ ہے کہ وہ سوشلی یا اکنومیکلی ابھی انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کے قابل نہیں سمجھتے ہوت کو سو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی ہمیں کوڈیپینڈنسی کی طرف لے کر جاتی ہیں جہاں پہ ہمیں ہر لوگ تمام لوگ تقریباً یہی میسیجز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر آپ دوسروں کا بلا کرتے ہیں اگر آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت عظیم شخص ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے اپنی پوری زندگی اپنے کریئر تک جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بچوں کی نگہ داشت کرنے کی طرف جاتے ہیں بیکوز دے وانٹو بی دی بیسٹ پیرنٹس دی ورڈ اور ہر ہی شخص ہر ہی فادر یا مدر میرے حال میں جب بھی فرسٹ بیبی ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ ایک تہیہ اندر خانے کرتے ہیں کہ میں دنیا کی بہترین ماں بنوں گی یا میں دنیا کا بہترین باپ بنوں گا اور پھر ان کے زندگی کا جو باقی سفر ہے وہ اپنے نونے حالوں کے لیے سپینڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں بچے کی آنے کے ساتھ ہی احساس بہت ہی شاندار انداز میں زندگی میں شامل ہوتا ہے کہ بس اب ہمارے لیے کچھ نہیں ہے اور یہ باتیں آپ کو پیرنٹس کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں لیکن پیرنٹس کی یہی باتیں یا پیرنٹس کے یہی روئیے بیسیکلی ان کے بچوں کو وہ سکلز ڈیویلپ نہیں کرنے دیتے جو کہ زندگی میں سروائیول کے لیے انہیں ضرورت ہوتی ہے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ اس چیز کی نیڈ کو فیل کرتے ہیں لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف کے اندر انوال ہوتے ہیں تو پھر انہیں لگتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں انہیں نہیں آتی جیسے رشتے نبھانے نہیں آتے کیونکہ ان کی لائف میں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ پیرنٹس دیں گے اور وہ لیں گے انہیں کبھی نہیں یہ سکھایا جاتا کہ انہوں نے کوئی واپس ریٹرن بھی کرنا ہے جبکہ سوسائیٹی آپ کو کہتی ہے کہ دیکھو کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ ریسی پروکل ہوگا آپ میرے لیے کچھ کریں گے تو میں پھر آپ کے لیے کچھ کروں گا کوئی آپ کو فری میل یہاں پر نہیں ملے گا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور میں آپ کے لیے کرتا چلا جاؤ سو اوورال اگر ہم سوسائیٹی میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ایسے پیٹرنز کی طرف لے کر جاتی ہیں جو کہ بظاہر دیکھنے میں بہت اچھے نظر آتے ہیں لیکن یہ آپ کو ایمپٹی کرتے رہتے ہیں اندر سے آپ کو آئیسولیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں آپ کو دپریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں اور آپ کو ڈیفرنٹ جسمانی بیماریوں کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں جو کہ سٹریس ریلیٹی ہوتی ہیں بہت ہی شاندار معلومات آپ نے ہم سے شیئر کیے میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں اس کو آپ مختصر الفاظ میں بیان کر دیں کیونکہ ہم آگے میں اس کی ہیلنگ کے اوپر بھی آپ سے ٹپس لینا چاہ رہی ہوں یہ کس قسم کے روئیے ہیں جو کوڈیپنڈنسی کے زہر سایا پلتے ہیں ایسے روئیے کون سے جو لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں جب وہ کوڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں اور پھر میں چاہوں گی کہ آپ ان کی تھوڑی سی ہیلنگ کے اوپر بھی بات کریں ایک چیز بڑی ویورز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا ہم سب ہی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوڈیپنڈنٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بورے لوگ نہیں ہوتے بیپلی نیچر وائز وہ بڑے کائنڈ ہوتے ہیں گوڈ پیپل ہیں وہ اور اس کے لیے وہ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے یہ تفریق کرنا مشکل ہے کہ کہاں پہ وہ دوسرے کی مدد کی وجائے جو انہوں نے کرنے کا عزم کیا تھا اور کر رہے تھے کہاں وہ ہیلپ کی بجائے ہرٹ میں کنورٹ ہو گئی یعنی کہاں پر وہ لائن تھی جہاں پر جو مدد وہ فراہم کر رہے تھے وہ مدد دوسرے کو ملنے کی بجائے اس کو مزید تکلیف کی طرف راغب کرتی چلی گئی اگر ہم یہ کہیں کہ کوڈیپنڈنٹس کوئی پروگریسیو بیماری ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے کیونکہ کوڈیپنڈنٹس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے کوڈیپنڈنٹ لوگ جو ہیں ان کی کوششیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور زیادہ تیز ہوتی جاتی ہیں اور زیادہ دیر تک رہتی ہیں سو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایفیکٹ بھی انہیں بھگتنا پڑتا ہے سو ان کے اندر جو کوڈیپنڈنٹسی کے ڈسٹریکٹیو پیٹرنز ہیں وہ بھی ان کی زندگیوں پر زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے اگر کوئی شخص کسی نشہ کے مریض کے ساتھ رہتا ہے تو آپ یوں کنسیڈر کریں کہ ہمہ وقت اس کو انگزائٹی ہوتی رہتی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اب پتہ نہیں باہر سے کیا میسی جائے گا اب پتہ نہیں گھر آئے گا مریض تو وہ کن حالوں میں ہوگا صبح اٹھے گا تو وہ کیا کرے گا سو ہر وقت ایک انسرٹینٹی کے اندر اسے جینا پڑتا ہے جس سے اس کی انگزائٹی بڑھتی ہے سٹریس بڑھتا ہے اپنی زندگی کے کام کا جس کے روک جاتے ہیں اور وہ صرف اسی ایک مریض کو اس کی دیکھ بال کرنے پر اپنی تمام زندگی جو ہے وہ سرف کرنے کی طرف جاتا ہے جیسے جیسے نشہ کی بیماری پروگریس کرتی ہے تو اہل حانہ کی کوششیں اس بیماری کو کنٹرول کرنے کی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں سو جو زیرو سے اگر ہم ٹین کے سکیل میں دیکھیں تو ہم تمام لوگ ہی نہ تو زیرو پہ ہوتے ہیں نہ ہی ٹین پہ ہوتے ہیں میجورٹی جو ہلڈی لوگ آپ کو میرے اور آپ جیسے یا دوسرے لوگوں جیسے نظر آتے ہیں وہ کوئی ٹو، ٹری، فور کے سکیل کے اوپر ہوتے ہیں کچھ فائف کے سکیل پہ آپ کو نظر آئیں گے لیکن جیسے جیسے آپ کا یہ سکیل اگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی زندگی میں بہت ساری کمیاں آنا شروع ہو گئی ہیں جس کو آپ ایڈنٹیفائی نہیں کر رہے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت امپورٹنٹ شخص نہیں ہے جو اس زمین کے اوپر آئے ہیں اہم شخص تو وہ ہیں جو آپ کے اردگرد بستے ہیں اور جن کی نگے داشت آپ نے کرنی ہے کسی طور پہ بھی چاہے وہ اپنے نگے داشت کرنا چاہیں یا نہ کریں لیکن آپ انکونشیسلی یہ زمہ داری اٹھا لیتے ہیں کہ آپ نے ان کے نگے داشت کرنی ہے سو یہ سفر پھر 6, 7, 8, 9, 10 تک جا پہنچتا ہے اور 10 سے مراد ہے کہ آپ گوڑے گوڑے فسے ہوئے ہیں اس مسلے کے اندر اور جتنا آپ اس مسلے کے اندر فسے ہوئے ہیں اسی قدر آپ کا مریض بھی بیماری سے جوج رہا ہے وہ بیماری سے نپٹ رہا ہے ابھی تک یہ بہت ہی اہم پوئنٹ ہے جس پہ آپ لے کے آئے ہیں کہ کوڈیپینڈنسی کو ہیل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اس مریض کے مرض کو دیل کرنا ضروری ہے فیملی کا مظاہر حیال ہوتا ہے کہ ہم تو ٹھیکی ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تو یہ دوسرا شخص ہے جو کہ ہمارے گھر کے اندر ہے جس کے ساتھ ہمارا رشتہ کوئی باپ کا ہے یا بیٹے کا ہے یا بیوی کا ہے یا ہسپنڈ کا ہے یا بچے کا رشتہ ہے سو اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو ہم تو ٹھیکی ہیں اور یہ تیشدہ حقیقت ہے کہ جب تک اہلِ حانہ اپنے اوپر کام نہیں کریں گے یا کوڈیپنڈنٹس لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپر کام نہیں کریں گے اور خود کو ہیلدی رویوں کی طرف نہیں لے کر جائیں گے ان کا مریض بھی اس بیماری کے اندر ہی رہے گا وہ کبھی بھی ان سے پہلے ریکاوری کا سفر تیہ نہیں کرے گا سب سے پہلے ریکاوری جو ہے وہ فیملی میمبر نے سٹارٹ کرنی ہے جب فیملی میمبر اپنی زندگیاں بہتر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں لین دین کے اصولوں کو اپناتے ہیں اپنی ضرورتوں کو اپنی چاہتوں کو ایزیلی ایکسپریس کرتے ہیں اور دوسرے سے بھی ڈیمارڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی ان چیزوں کے ایکسپریس کرنے کی طرف جائے جو نو کا مطلب نو ہی کنسیڈر کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے تو گریجولی ان ہیلدی رویوں سے وہ اپنی زندگی میں بہتریاں لانے کی طرف جاتے ہیں اپنی زندگی میں کوئی خوشی کی رمک پیدا کرنے کی طرف جاتے ہیں سو ان کی دیکھا دیکھی پھر پیشنٹ کے ساتھ چونکہ وہی تمام رویوں سے وہ مینج کر رہے ہوتے ہیں اس کو سو پیشنٹ بھی پھر نشوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی جدو جہد جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا صحیح یعنی کہ یہاں پر بیلنس کریٹ کرنا کہیں فیملی کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے بلکل لو یہ سمجھ رہے ہوتی کہ مریض ہی کچھ کرے گا تو یہ نشا کرنا چھوڑ دے گا بلکل بلکل اگر فیملی کریٹ کرے گی تو چیزیں جو ہوتا ہوتا ہوتے ہیں صرف مہم میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ co-dependency کے characteristics کیا کیا ہیں اور پھر میں جاننا چاہتی ہوں کہ جو سب سے پہلا فاکٹر جو ہے پہلا characteristic caretaking کا جو بہت زیادہ common ہی دیکھا جاتا ہے جو زیادہ co-dependent ہوتا ہے میں پھر کیا کیا جائے دیکھیں کوڈیپینڈنسی کے بہت سارے آپ کو فیسٹرز نظر آئیں گے جس میں کیورٹیکنگ ایک بہت ہی کامن چیز ہے جو کہ آپ کو نظر آتی ہے پھر انگر جو کوڈیپینڈنس ہوتے ہیں ان کے اندر انگر بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ سپریسڈنگر ہوتا ہے اور جہاں جہاں موکہ ملتا ہے وہ اس کو نکالنے کے جاتے ہیں کوڈیپینڈنس کی جو باؤنڈریز ہیں ریلیشنشپ میں وہ کافی بلرڈ ہوتی ہیں کہ وہ وازیہ نہیں ہوتی وہ کبھی دوسروں کی باؤنڈریز میں سٹپ ان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی علاو کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کی باؤنڈریز میں سٹپ ان کرنے کی طرف جائیں سو باؤنڈریز کا بھی پرابلم ہوتا ہے ریلیشنشپ کے اندر اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں کنٹرولنگ کافی زیادہ ہوتے ہیں کنٹرولنگ ایک وہ ٹریٹ ہے جو کہ آپ کو کوڈیپینڈنس کے اندر کافی واضح طور پر نظر آئے گا سو اگر ہم یہ بات کریں کہ کیئر ٹیکنگ اور کنٹرولنگ جو ہیں یہ ٹاپ کے ٹریٹس ہیں تو یہ بلکل حقیقت ہے کہ آپ کو یہ لوگ کیئر ٹیک کر بڑے اچھے نظر آئیں گے کنٹرول کرتے ہوئے دوسروں کو نظر آئیں گے کہ دوسرا ان کی مرضی کے مطابق چلے اور انہیں زیادہ پتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے سو کنٹرولنگ روئیے بھی آپ کو نظر آئیں گے کیر ٹیکنگ کی ہم بات کریں تو کوڈیپینڈنس بہت ہی اچھے کیر ٹیکرز ہوتے ہیں یا جو کیر ٹیکرز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے کوڈیپینڈنس بند سکتے ہیں جو بند سکتے ہیں جن کے اوپر کبھی نہ کبھی یہ زیماداری ہے کہ وہ کسی دوسرے کی نگیداشت کرنے جائیں جیسے مائیں گھروں کی اندر جو ہیں وہ کافی ولنریبل ہوتی ہیں کوڈیپینڈنسی ڈیویلپ کرنے پہ فادرز جو ہیں وہ کافی ولنریبل ہوتے ہیں کنٹرولنگ ڈیویلپ کرنے پہ کیونکہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے بچے دنیا میں ستاروں کی طرح جگمگائیں اور وہ ستارہ بننے کے لیے وہ ہر وہ ایفرٹ کرتے ہیں جو بھی انہیں کرنی پڑے وہ بچوں کی اندر ہر وہ ٹریڈ ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ س بچوں کی زندگیوں کو سمارنا کوئی ان کا کام ہے بچوں کی ساری زندگی جب تک وہ حیات ہیں ان کی نگداشت کرنا ان کا کام ہے اور جب وہ نہیں ہیں تو بچوں کے لیے کوئی ورثہ بھی چھوڑ جانا کوئی انہیں کی ذمہ داری ہے سو یہ پیرنٹس کوئی ازلی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں بچوں کے پیدا ہونے کے ساتھ اور پھر وہ ساری زندگی اسی کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کوڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں ان کے اندر اگریشن آپ کو نظر آئے گا بکوز وہ چیزوں کو سپریسٹ رکھتے ہیں اپنی ٹرو فیلنگز کو دوسروں کے سامنے پریزنٹ نہیں کرتے جو کرنا وہ چاہتے ہیں اس کے بارے میں وہ باتچیت آنیسلی نہیں کرتے وہ جھوٹ بولنے کی طرف جاتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں سے جھوٹ بولتے ہیں بلکہ وہ خود سے بھی جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنی نیڈز کو اپنی وانٹس کو ایڈنٹیفائے نہیں کر پاتے اگر آپ ان سے پوچھیں گ ایڈینٹو پوچھتے ہوں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے تو وہ بڈی خوبصورتی سے اپنی بجائے بات کو اس لیول پر لے آتے ہیں کہ ہمارے مریz کو کھانے میں یہ چیز بڑی پسند ہےLaughs میں ان سے ریپیٹ کرتے ہوں پوچھتے ہیں کہ میں لوگوں کو کھانے میں کیا پسند ہے تو وہ کہتے ہیں کہnatural اس کو کھانے میں اچھی لگتے ہیں پسند ہے یہ Mohamed علا بھی تھی جو میں ع priced کر دیگر ہے ہمیں چلی سے جائیں گے سکتا ہ poser ہمیں شہر لگیں اور کار فرش طور پاتے ہیں صحان بھی ان کو اپنی اپنی جانتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ان کے علاوہ ہر دوسرا شخص بہت اہم ہے اور خاص طور پر وہ شخص جس کے جو کچھ پرابلمز کے اندر ہے اور انہیں اس پرابلمز سے نکالنا بھی کوئی ان کی ذمہ داری ہے ریسکون بھی کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ بعض اوقات مسئلہ کسی اور کا ہوتا ہے وہ خامہ جمپن کریں گے اور مشوروں سے نوازنا شروع کر دیں گے اور اگر ہم اپنے گھروں پر یہ نظر دوڑائیں تو ہمارے گھر میں جب بھی کوئی کسی کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہر ہی بندہ جو ہے وہ اپنی توفیق کے مطابق مشوروں سے ضرور نوازتا ہے اور دوسرا جب اس کے مشورے پر عمل نہیں کرتا تو پھر انہیں غصہ بھی وڑا کہ مجھ سے پھر پوچھا ہی کیوں تھا یا پھر تم نے یہ مسئلہ مجھ سے ڈسکس ہی کیوں کیا یا اگر تم نے میرے مشورے پر عمل نہیں کرنا تھا دیکھا ہے میں نے تو کہا تھا ایسے کرنا چاہیے اور اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر غصہ بھی کریں گے سو یہ کیئر ٹیکنگ کے اندر تمام کے تمام ٹریئر صاحب کو نظر آتے ہیں جو کوڈیپینڈنٹ ہیں وہ کافی اچھے ورکرز بھی ہوتے ہیں وہ اتنی اچھے ورکرز ہوتے ہیں کہ بارا بارا گھنٹے وہ آپ کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے بعض اوقات وہ اندر پی بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے سو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے کوڈیپینڈنٹس کو لوگوں کو کوئی کوڈیپینڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے بظاہر یوں لگتا ہے کہ کوئی اگر مسئلہ کسی شخص کی زندگی میں ہے تو اس کو کسی ایسے بندے کی ضرورت ہے جو ریسکیو کر سکے جو اس کو ہیلپ کر سکے جو اس کو پروٹیکٹ کر سکے حقیقت یہ ہے کہ جو کوڈیپینڈنٹ ہیں انہیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں ان کے مسائل حل کر کے لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی انسان ہے یا وہ کوئی تھوڑے انسان ہونے کے برابر آگے ہیں در حقیقت وہ اپنے آپ کو کوئی انسان سے کم چیز کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں so they always look for some needy people بیمار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کی تماداری کر کے انہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں کسی کی ضرورت پورا کر کے انہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں سو یہ سارا کلچر جو ہے یہ ہمیں کیر ٹیکنگ کی طرف لے کر جاتا ہے اچھا اب اس کی اگر ہیلن کی بات کریں کیا ایسا ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ نے بھی بتایا کہ مائنڈ سیٹ پیچھے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے جس کے تھوڑ ہم اس قسم کی کام کرتے نظر آتے ہیں سو کیسے پھر اس کو ایڈرس کیا جائے اس مائنڈ سیٹ کو پہلی چیز تو یہ ہمیں جاننے کی ہے کہ یہ کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے یہ لرنڈ بہیویرز ہے جو کہ ہم بہت سارے یہ رویے اپنے بچپن میں اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہوئے سیکھتے ہیں پھر ہم زندگی میں کچھ آگے بڑھتے ہیں تو سوسائیٹی بھی ہمیں وہی میسیجز دیتے ہوئے نظر آتی ہے پھر یہی رویے کچھ ان میں سے رویے ہم اپنے ریلی جن سے بھی لیتے ہیں اور اپنی انٹرپٹیشن کرتے ہیں اور ہم ان رویوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں سو اگر ہم بات کریں کہ ہم کیر ٹیکنگ کے رویے کو منیج کیسے کریں یا اس کی ہیلنگ سٹریٹیجیز کیا ہونی چاہیں گے سو اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں تو ویسٹ میں یہ مسئلہ آج سے کوئی پچاس ساٹھ سال پہلے پوائنٹ آٹ انہوں نے اس کو کرنا شروع کیا اور وقاعدہ اس کو ہیل کرنے کے لیے کام بھی کرنا شروع کیا گریجولی انہوں نے دیکھا کہ آپ کو دوسروں کی زندگیوں میں دخل اس وقت دینا چاہیے جب کوئی دخل انوائٹ کرے جب کوئی آپ سے ڈیمانڈ کرے یا آپ سے پوچھے یا آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کو پھر اسے کوئی مشورہ بھی دینے کی طرف جانا چاہیے ہاں ہاں لوگوں کی زندگیوں کو سوارنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھانا چاہیے لیکن جب کوئی مدد کے لیے آئے تو آپ اس کی مدد کریں جبکہ کوئی دیپینڈنٹس جو ہیں وہ مدد کے لیے کوئی نہیں بھی آتا اس کی نیڈ کو وہ خود ہی انٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بغیر اس کے کہے اس کی مدد بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کو مزید ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ دوسرے شخص کو اپنے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں سو ویسٹ سے اگر یہ فنومنن جو ہے وہ اٹھا اور اس کو بہتر کرنے کی کوششیں جاری رہیں جو کہ اب نہ صرف وہ فیملی لیبل کے اوپر اس کے اوپر کام کرتے ہیں بلکہ سوسائٹی کے لیبل پہ بھی اس کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجیوز کا ایک فنومنن ویسٹ سے ہمیں ملا اور انجیوز سے مراد یہ تھی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کچھ کریں کچھ لوگ یہ ذمہ داری اٹھا لیتے تھے کہ وہ کوئی ایسا پروفیشن چوز کرنے کی بجائے جس میں انہیں کچھ کرنا پڑے اور پھر کچھ لینا پڑے وہ کیوں نہ کوئی انجیو بنا لیں جس میں کچھ لوگ ان کو فنڈنگ کریں اور وہ دوسرے لوگوں کا پیسہ استعمال کرتے ہوئے کچھ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی طرف جائیں اب ویسٹ میں یہ فنومنن جو انجیوز کا ہے یہ بلکل کولیپس کر گیا ہے اور وہ بلکل اب اس کو چھوڑ کر ایک نئے فنومنن کی طرف بھڑ گئے ہیں جو کہ کوڈیپینڈن سے ہیلنگ کی طرف بھی آپ کو لے کر جاتا ہے وہ فنومنن ہے سوشل انٹرپنیورشپ کا کہ وہ بات کرتے ہیں کہ آپ سوشل انٹرپنیورشپ کی طرف جائیں انسٹیڈ آف انجیوز اور یہ مت سوچیں کہ کوئی آپ کو دے گا اور آپ آگے سے کسی کو کسی کی مدد کریں گے کسی دوسرے کے پیسے سے بلکہ اگر آپ سوسائٹی میں کوئی نیڈ اڈنٹیفائی کرتے ہیں آپ سوسائٹی میں کوئی چینج لے کر آنا چاہتے ہیں یا آپ سوسائٹی میں کسی کو امپاور کرنا چاہتے ہیں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کوئی ایسی چیز سٹارٹ کریں جس میں آپ اپنے فنڈز خودی جنریٹ کریں اور ان فنڈز کے تراؤ آپ کسی دوسرے کو امپاور کرنے کی طرف جائیں مدد اور امپاور کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں مدد تو مختصر وقت کیلئے ہوتی ہے مدد یہ ہے کہ کسی کو بھوک لگی ہے تو آپ اس کو ایک وقت کا کھانا دے دیں آپ اس کو دو وقت کا کھانا دے دیں آپ اس کو تین وقت کا کھانا دے دیں آپ اس کو ایک مہینے کا راشن ڈال کے دے دیں یہ کیا ہے؟ مدد ہے امپاور کرنا ہے کہ اگر کسی فیملی کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کمانے والا نہیں ہے تو آپ امپاور کرتے ہیں اس فیملی میں سے کسی ایک شخص کو جو کہ کمانے والے کی رسپونسیبیلیٹی اٹھانے کے قابل بن جائے آپ اس کو کوئی ٹھیلا لگانے میں ہلپ کرتے ہیں یا آپ اس کو کوئی سکل سکھانے میں ہلپ کرتے ہیں یا آپ کوئی ایسے ان کے ساتھ کوئی ایسی بزنس کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے بنوانا شروع کرتے ہیں پہلے انہیں سکھاتے ہیں پھر بنوانا شروع کرتے ہیں جس کو آپ ہی مارکٹ کرتے ہیں بینگ ا ایسی 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 ہی رسورسز کو ایٹھلائز کرتے ہیں آپ اپنے رسورسز کو ایٹھلائز کرتے ہوئے انہیں اپاور کریں گے اور آپ انہیں اس کابل بنا دیں گے کہ وہ اپنے لگے کمانے کا کوئی ذریعہ خود سے بنا سکے اور یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ جیس ایک چائنیز پروورب ہے کیونکہ روز کسی کو مچھلی پکڑ کر دینے کی بجائے آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں سوشل انٹرپنیورشپ کا جو فنومنن ہے وہ اسی کے اوپر بیس کرتا ہے جبکہ ہمارے ہاں انجیوز کا جو سیٹ اپ تھا وہ ای تھنک نائنٹیز میں زیادہ فیموس ہونا شروع ہوا اور ابھی آپ کو بہت ساری انجیوز نظر آئیں گی ابھی کچھ کچھ سوشل انٹرپنیورشپ کی طرف لوگ جا رہے ہیں سٹارٹ اپس شروع کر رہے ہیں جس میں وہ کچھ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں فنڈنگ ہو جنریٹ کرتے ہیں اپنے ڈیسورس کے تھروں اور پھر وہ دوسروں کو امپاور بھی کرنے کی طرف چاہتے ہیں سو یہ بھی ایک سوسائٹی کے سوسائٹی میں ایک میگا چینج ہے جس سے اب لگتا ہے کہ ہم کوئی بہتر رویوں کی طرف جائیں گے جیسے ایڈیسن نے جب بل بجات کیا تو روشنی صرف ویسٹ میں نہیں ہوئی گریجولی پھر وہ ہر کونے خودرے میں پہنچی اور اب آپ دیکھیں تو ایشیا کے اندر بھی تمام جو دہات ہیں وہاں تک بھی وہ بلب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے سو اسی طرح سے یہ جو روشنی شروع ہوئی ہے کوڈیپینڈنسی سے ہیلنگ کی ویس سے گریجولی اس کے کچھ ٹرکل ڈاون ایفیکٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو ایشین کلچرز کے اندر بھی نظر آتے ہیں دو کہ ابھی تک یہاں پر یہ کونسیپ تھوڑا پرویل کرنا مشکل ہے کہ کوئی ضرورت میں جب ہے تو آپ اس کو فوری مدد کرنے کی طرف جائیں اور پھر جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ اس کو ٹیک اپ کریں اون کریں اور اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں جبکہ کیئر ٹیکنگ بیہیویرز یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سیلف کیئر پہلے کرنے کی طرف جائیں اپنی سیلف کیئر کے اوپر توجہ دیں کوئی اپنی واک کوئی اپنی ایکسرسائز اپنے کھانے پینے کا حیال رکھیں اپنی نیند کا حیال رکھیں اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اپنی گرومنگ کی طرف بھی جائیں اپنی گروت کی طرف جائیں اپنے اندر کچھ چیزوں کو چینج کرنے کی طرف جائیں اپنے اندر کوئی ویلی ویڈ کرنے کی طرف جائیں آپ کو بھی سانس لینے کا حق حاصل ہے آپ کو بھی زندگی انجوائے کرنے کا حق حاصل ہے آپ کو بھی ایسے کپڑے پیننے کا حق حاصل ہے جو کہ آپ پیننا چاہتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں اور آپ جس کلچر سوسائٹی کا حصہ ہے اس میں وہ اکسیپٹیبل بھی ہیں آپ کو ایسی چیزیں کرنے کا حق حاصل ہے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے اہل حانہ اسے اگری کرتے ہیں لیکن اگر وہ کنسٹرکٹیو ہیں تو آپ اچھے طریقے سے ان سے باتچت کر سکتے ہیں اور آپ اپنی چیزوں کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں سو کیئر ٹیکنگ بہیوئر کی بجائے آپ کو جو سیلف کیئر بہیوئر ہیں وہ یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کوئی میڈیٹیٹ کرنے کی طرف جائیں آپ گریٹی چوٹ کو بھی پریکٹیس کرنا سیکھیں آپ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہر روز آپ کے ساتھ ہوتی ہیں آپ صبح اٹھ کے سانس لیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر شکر ادا کر سکتے ہیں آپ اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لکھنے کی طرف جائیں کوئی ایک ڈائری کوئی ایک جرنل بنا لیں جس کے اندر آپ اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کریں ہر روز کوئی تین ایسی چیزیں ضرور ریڈنٹی فائی کرنے کی طرف جائیں جو کہ آپ کی زندگی میں بہتر ہوئی ہیں وہ کوئی ایک فیوریٹ سانگ سننا ہو سکتا ہے کوئی فیوریٹ ڈراما دیکھنا ہو سکتا ہے کوئی فیوریٹ کومیڈی شو دیکھنا ہو سکتا ہے یا کوئی اپنے فیوریٹ مک کی اندر چائے یا کافی کو بھی جو اپنے فیوریٹ کنے کی طرف جائیں جو آپ کو کرنا اچھی لگتی ہیں اور اگر ہم بہت ہی چھوٹے لیبل پر سٹارٹ کریں تو کوئی دو چیزیں دن میں ضرور ایسی کریں جو آپ کو زاتی طور پر کرنا پسند اور اس میں کوئی ایکسپنس نہ آتا ہو ویکلی کوئی ایسی چیز کریں جو کہ آپ کو کرنا پسند ہو اور اس میں کوئی اپنے بہت ایکسپنس آتا ہو اور آپ منت میں کوئی اور ایک ایسی چیز کر سکتے ہیں جس میں آپ بہت زیادہ ایکسپنس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں جیسے شاپنگ کرنا اپنے لیے یا اپنے کوئی فیوریٹ گیجٹ ہریدنے کی طرف جانا جو کہ آپ اپنے پاکٹ منی جما کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو لینے کی طرف جاتے ہیں بجائے کہ آپ اپنے پاکٹ منی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اور انہیں وہ چیزیں دینے کی طرف جائیں اپنی جسمانی ضروریات کا حیال رکھنا اپنی نفسیاتی ضروریات کا حیال رکھنا لوگوں سے میل جول بڑھانے کی طرف جانا یہ ایکسپٹ کر لینا کہ جب آپ دوسروں کی مدد پر امادہ ہوتے ہیں آپ بھی اگر کسی مسئلے کے ہیں تو پھر دوسروں سے مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا بھی اچھی چیز ہے اور اس کو سیکھنا چاہیے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے یوجلی کو ڈیپینڈنٹ گیونگ اینڈ پر تو ضرور رہتے ہیں لیکن جب کبھی انہیں رسیونگ اینڈ پر آنا پڑ جائے تو انہیں بہت ہی انفریاریٹی کمپلیکس ہوتا ہے ان کے لیے کافی یہ مشکل چیز ہے کہ کسی دوسرے سے مدد کا کہنا یا کسی دوسرے سے مدد لینے کی طرف جانا سو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم گیونگ اینڈ پر ہیں تو ہم کبھی رسیونگ اینڈ پر بھی ہوتے ہیں اگر ہمیں مدد کی ضرورت ہے تو اس مدد کو مانگنا اگر مشورے کی ضرورت ہے تو مشورہ کرنے کی طرف کسی دوسرے پوچھنا یا کسی پروفیشنل سے پوچھنا یا گوگل سے سرچ کرنا تو کوئی نہ کوئی مدد لینے کی طرف بھی اپنے آپ کو اوپن رکھنے کی طرف جانا اس کے لیے جیسے میں نے کہا گریٹیچوٹ کو پریکٹیس کرنا سیکھیں ہر روز کوئی دو چیزیں ایسی ضرور کریں جو کہ آپ کو خوشی دیتی ہوں بجائے کسی اور کے مطابق آپ چلیں کوئی دو چیزیں ایسی کریں جو خالصتاً آپ کی خوشی کے لیے ہوں اگر آپ ان کو پریکٹیس کریں تو گریجولی آپ سٹیپ بے سٹیپ ہیلنگ کی طرف جاتے ہیں جب ہم کوڈیپینڈنس یا کیر ٹیکنگ سے ہیلنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے بلکل بازوکات اس میں دن مہینے لگ سکتے ہیں بازوکات ہفتے لگ سکتے ہیں بازوکات سالہ سال آپ کو درکار ہوتے ہیں لیکن آپ اپنا یہ جرنی کہیں سے شروع ضرور کر سکتے ہیں اور وہ آج کے دن میں کر سکتے ہیں ایک سٹیپ ایک سٹیپ کرتے ہوئے جب آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتے جائیں گے تو ایک ماہ کے بعد آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں وہاں پہ کافی بڑا ڈیفرنس جو ہے وہ کریئیٹ ہوا ہوگا اسی طرح سے اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ایک سال تک جاری رکھتے ہیں تو پھر آپ بہت ساری ایسی چیزوں میں سے نکل جائیں گے جو کہ آپ پریویسلی کر رہے تھے اور آپ صحیح معنوں میں جو ہیلپ کسی کو ضرورت ہے اب وہ پہنچانے کی طرف جائیں گے جس سے کوئی اس کو افاقہ بھی ہو لیکن اگر آپ کی مدد سے دوسرے کو افاقہ نہیں ہو رہا بلکہ دوسرا زیادہ بیماری کا شکار ہو رہا ہے چاہے وہ رویوں کی بیماری ہے چاہے وہ جسمانی بیماری ہے چاہے وہ نفسیاتی بیماری ہے چاہے وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اگر وہ بڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو ضرور رک جانا چاہیے سوچنا چاہیے کہ جو مدد آپ راہم کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے درست مدد کیا ہو سکتی ہے جس سے آپ کی زندگی میں بھی آسانی پیدا ہو اور دوسرے کی زندگی میں بہت ہی شاندار مدد تھی آج جو آپ نے ہماری مدد کیے یہ بہت ہی شاندار مدد ہے کیونکہ یہ بات تو یقینی ہے کہ ہم نے اپنی پوری سوسائٹی سے جو بہیوئرز لان کی ہیں جس میں ایک اچھی ماں وہی ہوتی ہے جو آل در ٹائم بچوں کی بھوک کا احساس کرتی چلے آلاکہ اگر ایک بچہ جو ہے اس کی بہت سال سے زیادہ ہو چکی ہے تو دیفنیٹی اس کا دیجسٹیف سسٹم اس کو بتائے گا کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے یا اس کو کیا کھانا چاہیے لیکن یہاں پر زمیداریاں مائیں ہی اٹھاتی چلی جاتی ہیں وہ خود کھائیں یا نہ کھائیں ان کو احساس ہوتا ہے بہت ایسا ہوتا ہے کہ بچے اگر لیٹ سکول سے گھر آتے ہیں یا یا یونیورسٹی سے لیٹ آتے ہیں تو مائیں کھانا نہیں کھاتے ہیں بچے آجیں گے تو پھر اکھاؤں گی اور اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا ہے ضرورت ہے آپ کے جسن کی بھی اتنی ہے لیکن وہ نگیٹ کرتی رہتی ہیں اپنے اپنے نیٹس کو کہ بچے آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ مل کے کھا لوں گے اور اگر بچے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو کھانٹین سے کھائے تھے کہتے ہیں اچھا آپ شام کو کٹھی کھا لیں یہ بڑا ہی عجیب فنومنہ ہے اچھا میڈم یہاں پر ہمارے جو پروفیشنلز موجود ہیں ان کے پاس بہت سارے قویسچنز ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے لیکن وقت بہت کم ہے تو میں چاہوں گی اگر آپ ایک ایک سوال جو آپ کرنا چاہیں اہم سوال کریں پوری پرنسی بہت اپنید ہے لیکن اس کو ہم ایڈکشن میں ہوا دوسریے سیکرٹری یا سیکلولوجیکل بیماریوں میں اس کو کیسے ہم انڈل کر سکتے ہیں یا کس طرح اسے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں کس طرح اسے کم کر سکتے ہیں کوئی بکس یا کوئی ادھر میٹریل اچھا کوڈیپینڈنسی کو پہلی تو چیز ہے کہ اگر آپ نشے کی بیماری گھر کے اندر موجود ہے تو آپ نشے کی بیماری کو زیادہ اہم اور اپنی کوڈیپینڈنسی کو کم اہم کنسیڈر نہ کریں بلکہ آپ دونوں کو پیرلل لے کر چلیں اور آپ یہ سوچ لیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے اوپر کام کر کے اپنے رویوں کو ہیلڈی رویوں میں کنورٹ کریں گی تو ہی آپ مریض کی بھی کوئی مدد کر سکتے ہیں کوڈیپینڈنسی سے ہیلنگ کے لیے آپ نہ صرف مختلف بکس جو ہیں اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر جس میں میلوڈی بیٹی کا بہت زبردست کام ہے آپ اس کی کتابیں لے کر پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی پروفیشنل کی سرویسز ہائر کر سکتے ہیں آپ کسی تھیرپیسٹ سے سرویسز ہائر کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو سکھا سکے کوڈیپینڈنسی سے ہیلنگ کے لیے آپ سٹیپ بے سٹیپ کن چیزوں کی طرف بھڑھ سکتے ہیں لیکن یہ تیشدہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ کے رویوں میں بہتری نہیں آئے گی تب تک آپ کے مریض کے اندر بھی بہتری آنا کافی مشکل ٹاسک ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو پیشنٹس ہیں وہ ریکاوری میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر علاجگہ میں آتے ہیں علاج کے پروسس کے دران ان کی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں رویے بہتر ہو جاتے ہیں نشے کی طلب جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہتی لیکن جب وہ واپس اسی گھر کے اندر جاتے ہیں جہاں پہ کوئی ایک آدھ کوڈیپینڈنٹ انیبلرز موجود ہیں تو گریجولی پیشنٹ کے لیے نشے کی طرف جانے کی راہ ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی پیشنٹ علاج کے بعد کسی ایسے فیملی کے اندر جاتا ہے جہاں پہ فیملی اپنی کوڈیپینڈنسی کے اوپر کام کر رہی ہے اور بہتر رویے کر چکی ہے کچھ اور کچھ کے اوپر کام جاری ہیں تو پھر پیشنٹ کے لیے نشوں میں واپس جانا کافی مشکل کام ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں فیملی کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہوگا اور اس پر زیادہ برکنگ ہوگا ہمیں فیملی کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پیشنٹ کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر ہم دونوں کو کمپیر کریں تو میں کہوں گی کہ فیملی کو پیشنٹ سیف بنانا بینگ پروفیشنل ہماری ultimate responsibility ہوتی ہے کیونکہ الاجگاہ کے اندر پیشنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے روئیے کمپیرٹیو لی اگر ہم دیکھیں تو ہیلڈی زیادہ ہونے کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ پروفیشنلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن فیملی کا چونکہ رشتہ تھوڑا اور چیزوں کا ہوتا ہے محبت کا رشتہ ہے فیملی بڑی جلدی ان ٹریپس میں آ جاتی ہے جو کہ کوڈ ڈپینڈنٹس کے بہیویر جا کریکٹر سٹکس ہیں سو اس میں سے اگر فیملی نکلے گی پیشنٹ سیف بنے گی تو ہی پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ریکووری کا سفر اچھے طریقے سے تیہ کر سکتا ہے مردر کی پیشنٹ سوال پوچھنا چاہیے مردر کی پیشنٹ سوال پوچھنا چاہیے جس طرح سے ہم بھی بات کر رہے تھے کہ جو کوڈ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا کیے ڈیٹر بھی ہوتا ہے تو اکسر ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے جیسے مدرز ہیں وہ بہت کوڈ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں اپنے بچوں کو لے کر تو کچھ ایسی ڈیزیزیز ہیں بچوں کو بہت کوڈ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے بچہ تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے یا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن مردر کی کوڈ ڈپینڈنسی کے بجے سے وہ دوبارہ اپنی چیزوں میں آیا ہے اس کو لے کر ہم کی طرح سے بلکل ایسا ہی ہے اس میں فیملی کو اپنے رویوں کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بیسیکلی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی ہم میں سے زیرو نہیں ہے کوڈ ڈپینڈنس کا اگر ہم زیرو سے ٹین کا سکیل دیکھیں نہ تو ہم زیرو پہ ہوتے ہیں نہ ہی ہم ٹین پہ ہوتے ہیں ہم کہیں بیچ میں ہوتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو کوڈ ڈپینڈنس کا سکیل ہے اگر ہم فائف پہ ہیں تو فور کے اوپر آنے کی کوشش کریں فور کے اوپر ہیں تو ثری پہ آنے کی کوشش کریں ثری کے اوپر ہیں تو ٹو پہ آنے کی کوشش کریں سو اسی طریقے سے ون کے اوپر رہیں اور جو ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں ہم انہیں لی بھارنے کی طرف جائیں پیرنٹس اور بچوں کا جب ہم رشتہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ چانسز کافی زیادہ ہیں کہ پیرنٹس بہت کنٹرولنگ ہوتے ہیں اگر میں کہوں تو پیرنٹس وہ بھی ہوتے ہیں کہ بچوں کی ہر موو کے اوپر وہ نگاہ رکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو بھی چیزیں سکول کالیج میں کرے وہ ساری کی ساری انہیں پتہ ہوں یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اگر بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں بچہ نہیں بننا چاہتا تو بچہ ڈاکٹر بنے بہت سارے سوسائٹی کے اندر ڈاکٹر آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جو بتائیں گے کہ میں اس لیے ڈاکٹر بنا یا میں اس لیے ڈاکٹر بنی کیونکہ یہ میرے والدین کی خواہش تھی میں جو بننا چاہتا تھا وہ کوئی اور چیز تھی وہ ہو سکتا ہے آرٹسٹ بننا چاہتا ہو وہ ہو سکتا ہے سنگر بننا چاہتا ہو وہ ہو سکتا ہے کوئی فنون لطیفہ کا کام کرنا چاہتا ہو یا وہ سائکولوجیسٹ بننا چاہتا ہو یا انجینئر بننا چاہتا ہو سو پیرنٹس ہی بچوں کے لیے اپنے پروفیشن چوز کرتے ہیں اور یویلی یہ وہ پروفیشن ہوتے ہیں جو انہوں نے سوچے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی میں کریں گے اور جب وہ خود نہیں کر سکتے تو پھر وہ ہی خواہشات وہ اپنے بچوں کے کندوں پر لابتے ہیں پرو نے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے یہ کر کے دکھانا ہے سو پیرنٹس کو اپنی ریکووری کے اوپر کام کرنی کی ضرورت ہے بہت سارے بچوں کے اندر جو ڈیسارڈرز ہیں جیسے پیرانوائیڈ پرسنیلیٹی ڈیسارڈر ہے یہ بچوں کے اندر اس وجہ سے ڈیولپ ہو جاتا ہے کیونکہ فیملی کافی کریٹی سائز کر رہی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر کریٹی سیزم کافی زیادہ ہوتا ہے اور فیملی پوری ایک جماعت کے طور پر کریٹی سائز جب بچوں کو کرتی ہے تو بچے پیرانوائیہ کی طرف جاتے ہیں اسی طریقے سے بچوں کے اندر انگزائیٹی ڈیسارڈرز جب آپ کو دیکھنے میں نظر آتے ہیں تو پیچھے کوئی نا کوئی کنٹرولنگ پیرنٹ ضرور موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے کنٹینیوورسلی جب سٹریس میں بچہ رہتا ہے تو بچوں کے اندر آپ کے انگزائیٹی ڈیسارڈرز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں سو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پیرنٹ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بچوں کے اندر کوئی بہتری آ رہی ہے اگر بہتری نہیں آ رہی تو پھر پیرنٹس کو بھی رک جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے رویے کون سے ہیں جنہیں ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہیں جو ہامفل ہو رہے ہیں چاہ کیا رہے ہیں کہ کوئی مدد ملے بچوں کے اندر بہتری آئے لیکن ایکچلی بچوں کے اندر بہتری کی بجائے بچے زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ پیرنٹل ملک کے تھروں اپنے بچوں کو کل کر دیتے ہیں وہ ان کی صلاحیتوں کو مار دیتے ہیں کیونکہ وہ انہیں وہ بننے پر مجبور کر دیتے ہیں جو کی ایکچلی وہ ہوتے نہیں ہیں سو یہ سلسلہ ہمارے گھروں کے اندر بڑا ہی کومن سمجھا جاتا ہے اور پیرنٹس یہ توقع رکھتے ہیں کہ بچے ان کے خوابوں کو پورا کریں لیکن پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے بھی ان کی طرح ایک پورا انسان ہوتے ہیں ان میں کوئی ٹانگ آنکھ کم نہیں ہوتی ویسی ہی ہوتی ہے جیسی کہ پیرنٹس کی ہوتی ہے ویسا ہی خواہشات سے بھرا دل ہوتا ہے جیسا کہ پیرنٹس کا ہوتا ہے سو جیسے جیسے وہ سوسائٹی میں بڑے ہوتے ہیں گھر سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں سکول کالیجز کا حصہ بنتے ہیں تو پھر ان کی صلاحیوں پر بھروسہ کریں اگر بچہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے جسے اس کو نقصان پہنچتا ہے اس کے اوپر ضرور منشن کریں لیکن اگر بچہ ہے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تو پھر اس کو وہ چیزیں کرنے کی طرف جائیں بہت شکریہ بہت سارے سوالات ہیں لیکن ٹائم کی چونکہ بہت کمی ہے میں سوالات آپ سے پوچھتی ہوں آپ مختصر جواب دے دیں جیسے راجہ سوہیل اسلام صاحب نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ ہمیشہ کے لیے شراب چھوڑنے کا کوئی بہترین طریقہ بتائیں کیونکہ نارمال جی جو لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں وہ کبھی کبھار پینے کے لیے اپنے آپ کو عمادہ ضرور کرتے ہیں اچھا جب ہم شراب کی بیماری سے علاج کی طرف جاتے ہیں تو اس میں نہ صرف بدرول کو منیج کرنا ایک مرحلہ ہے پوسٹ ایکیوٹ بدرول یعنی بدرول کے بعد جو مسائل آتے ہیں ان کو منیج کرنا مسئلہ ہے بلکہ شراب کی طلب کے اوپر بھی کام کرنا ضروری ہوتا ہے جس کو ہم کریونگز کہتے ہیں جو وقتن فوقتن جو ہیں وہ اُبھرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بلیف سسٹم کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے بعض وقت ایسے ہم کچھ بلیف اپنا لیتے ہیں جو کہ ہماری ریکاوری کے لیے ہرڈل کریئٹ کرتے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بیسکلی ایک بلیف کی بات کر رہے ہیں جس کے مطابق کہ اب چونکہ میرے حالات بہتر ہو گئے ہیں تو اگر میں تھوڑی بہت کبھی کبھار پی لوں تو میں ہینڈل کر سکتا ہوں بنیادی نکتہ بیماری کو سمجھنا ہے کہ جب بھی کوئی شخص الکوہولیزم یا شراب کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اب زندگی بھر جو ہے وہ شراب کو ہینڈل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیور میں ایک ایسا فالٹ آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ میٹابولائز نہیں کر سکتا شراب کو اچھے طریقے سے جب بھی شراب پیے گا نقصان ضرور اٹھائے گا سو ہمیں ضرور اپنے ان بلیف کو بھی درست کرتے رہنے کی ضرورت ہے جو نشے کے دنوں میں تو کام کرتے تھے لیکن اب ریکاوری میں ان کے ساتھ گزارہ ممکن نہیں ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو لوگ ون ٹونٹی کیجی کے ہوتے ہیں ان کا بلیف یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانے کے لیے ہی جیتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں مطلب آپ اتنا وزن کیوں آپ نے بڑھائے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں یا کھاتے پیتے لوگ گھروں سے ہیں تو اس لیے ہم وزن بھی زیادہ ہے لیکن اگر آپ کسی ایسے بندے سے پوچھیں جس کا وزن سکسٹی کیجی ہے تو وہ کہے گا کہ میں تو جینے کے لیے کھاتا ہوں سو بنیادی فرق جو ہے وہ بلیف کا بھی ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی کوشش سے اپنا وزن کم کرتا ہے اور ون ٹونٹی سے وہ سیونٹی کیجی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا سکسٹی کیجی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اگر اس کا بنیادی بلیف یہی ہے کہ وہ کھانے کے لیے جیتا ہے تو پھر وزن دوبارہ بڑھنے کی طرف جائے گا سو اپنے بلیف کے اوپر بھی ہمیں کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے بعض اوقات ہمارے بلیفز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کبھی تو ہمارے لیے کام کرتے ہیں بٹ وقت کے ساتھ وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں وہ ہمیں کوئی آرامت زندگی میں کچھ بنانے کی بجائے ہمیں نقصان دے رہے ہوتے ہیں ایسے روییوں سے ایسے بلیف سے چھٹکارہ پاتے رہنا چاہیے اور یہ کوئی ون ٹائم کام نہیں ہوتا یہ آپ پروگریسیو ہے آپ کو کرتے رہنا چاہیے آپ کو زندگی میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں جیسے جیسے آپ منٹلی گرو کرتے ہیں چیزوں کو سیکھتے ہیں تو آپ کبھی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ وقت کے ساتھ چھوڑنے کی ضرورت ہیں بلکہ میرا اگلا سوال جو سمن خان صاحبہ نے پوچھا ہے کہ اگر علاج کر دیا جائے تو ایسا کیا کیا جائے کہ مریض دوبارہ نشے کی طرف نہ جائے میرا خیال ہے کہ اسی جواب میں جو آپ نے پہلے دیا ہے سمن صاحبہ کو بھی اپنا جواب مل جائے گا کہ آپ اپنے بلیف سسٹم پر اگر کام کرتے ہیں بلیف سسٹم پر کام کریں بیماری کو سمجھیں اور پروگریس کرتے رہیں بڑھتے رہیں جو ایسی چیزیں جو کام نہیں کرتے انہیں کانٹے چھانٹے رہیں جیسے ہم پلانٹیشن جب کرتے ہیں یا گارڈنز بناتے ہیں تو ہم کچھ پودے لگاتے ہیں پر اس کے ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں ویوگتی رہتے ہیں اور آپ ان جڑی بوٹیوں کو نکالتے رہتے ہیں اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا کچھ عرصے کے بعد کچھ آپ کو نہیں جڑی بوٹیاں نظر آتی ہیں پھر آپ انہیں پلک کرتے رہتے ہیں سو یہ پروسس چلتا رہے گا اگر آپ پودوں کو خوشنما دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ پھر کوئی ایک کنٹینیویس پروسس ہے اسی طرح اگر آپ اپنی ذات سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہاملیس بنانا چاہتے ہیں اپنی یا دوسروں کے حدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے اندر جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں بعض اوقات نیگٹیو سوچوں کی صورت میں بعض اوقات نیگٹیو بلیفز کی صورت میں بعض اوقات پرانے بلیفز کی صورت میں تو وہ آپ کو نکالتے رہنے کی ضرورت ہے بلکل تاثب حسد نفرت ان سب چیزوں کو امنٹ کرنے کی ضرورت رہتی ہے باست شکرم کے لیے آپ کی حالت کے کافی ایشوز تھے اور آپ نے اپنی ڈیڈیکیشن کو شو کیا سو وہ آپ کو بہت زیادہ رگارتز دے رہے ہیں اس کے دعوی انہوں نے ایک پوائیں کیا ہے ایک چیز پوچھی ہے کہ کوئی بھی شکس پیدایشی طور پر ایڈک نہیں ہوتا کوئی ایسے موٹیوز جو ہیں وہ آپ بتائیں جو ڈرائیف کرتے ہیں کسی بھی ہومن کو ایڈکشن کی طرف اور پھر کچھ ایکسٹرنل ہوتے ہیں کچھ انٹرنل ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان دونوں کا تائیون کیا جائے سب سے پہلے تو خاری سفتہار صاحب آپ نے نام بتایا ان کے ریگارڈز کا بہت شکریہ اور جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو بنیادی چیز یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ ایڈکشن جو ہے یہ ایک جنیٹک مرض ہے اور یہ مرض اس وقت بھی ہمارے اندر ہوتا ہے جب ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اندر وہ ڈیس آرڈر ہے لیکن گریجولی جیسے ہم ایج میں بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ہمیں اپنے سراؤنڈنگ سے کبھی کبار سگرٹ پینے کا موقع ملتا ہے یا شراب پینے کا موقع ملتا ہے یا پھر ہمیں دیگر نشوں کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم سیکھتے ہیں کہ ان سے ہمیں کچھ فائدے ہوتے ہیں ڈرگ سے مراد ہے کوئی دوا جس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی کمی موجود ہے ہمارے اندر جس کو پورا کرنے کے لیے ہم کسی دوای کا سہارا لیتے ہیں میڈم آپ کا یہاں پر میں جواب روکے ایک ان کا اور چنک ہے جو کہ آپ کے جواب سے تیری بھی کر رہے کیونکہ یہ خود میں ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک گرون اپ پرسن ہے مگر پھر بھی وہ اپنی ماں کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ الکوہل کنزیوم کرتے ہیں جو ان کی کیفیت بنتی ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی گود میں ہے یعنی شراب ان کے لیے کوئی بلیسنگ ہے سو میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ ڈیٹیل میں ان کو بتائیں کہ یہ یہاں پر پرابلم اسل میں کیا ہے یہ بالکل انہوں نے اپنی ٹرو فیلنگ کو ایکسپریس کیا ہے اور یہ شراب بلیسنگ ہی لگتی ہے جب ہمارے اندر کوئی کمی ہوتی ہے جب ہمارے اندر کوئی امپیٹی نیس ہوتی ہے تو شراب اس کو فیل کر دیتی ہے تھوڑی دیر کے لیے جتنے بھی نشے دنیا میں موجود ہیں آپ چرس کو لے لیں آپ ہیروین کو لے لیں آپ کوکین کو لے لیں آپ ایکسٹسری کو لے لیں یہ تمام نشے جو ہیں یہ آپ کو کچھ فائدے بھی پہنچاتے ہیں تب ہی تو لوگ ان کو کنٹینیو کرتے ہیں اگر یہ فائدے نہ پہنچائیں تو لوگ انہیں شروع ایک دفعہ کریں فائدہ نہیں پہنچ رہا تو لوگ چھوڑ دیں لیکن چونکہ اس کے اندر کچھ فائدے بھی چھپے ہیں جو کہ اس کی پروپٹیز ہیں وہ فائدہ آپ کو پہنچاتی ہیں جیسے شراب آپ کو سکون دیتی ہے شراب آپ کو تھوڑا ریلیکس کرتی ہے شراب آپ کی انہیبیشنز کو کم کرتی ہے شراب آپ کے کانفیڈنس کو ریز کرتی ہے اسی طرح سے اگر ہم چرس کی بات کریں تو چرس ہماری جو ریسنگ تھارٹس ہیں ان کو سلو کرنے کی طرف جاتی ہے ہماری انگزائیٹی بے چینی کو کم کرنے کی طرف جاتی ہے اگر ہم ہیروین کی بات کریں تو یہ ہمیں ایک کیک دیتی ہے ایکٹیو بناتی ہے اسی طرح اگر ہم کوکین کی بات کریں تو یہ ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو بناتی ہے ہمیں ساری رات پارٹی میں ڈانس کرتے رہنے کی طرف بھی لے کر جاتی ہے اور ہمیں جگائے رکھتی ہے نیند آنے کی طرف نہیں جاتی ہمیں ہائپر ایکٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے سو اس کا مطلب ہے کہ لوگ نشوں کو ان کے فوائد کے لیے استعمال کرتے ہیں جو مختصر مدت کے لیے ہوتے ہیں لیکن اگر کسی شخص کے اندر پری ڈسپوزیشن بھی موجود ہے ڈرگ اڈکشن کی تو اس کا مطلب ہے کہ یہی نشے جو ہیں اس کے اوپر فیزیکل ڈیپنڈینسی بھی کریئٹ ہو جائے گی اگر کچھ عرصہ ان کو وہ استعمال کرتے رہیں گے ونس ڈیپنڈینسی کریئٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ ڈبل جیپرڈی ہے اب نشوں سے جو فائدہ ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے اور نشوں کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ بیماری سے مراد ہے کہ یہ نشے اب باڈی کے اندر جلدی ٹاکسنز میں کنورٹ ہوتے ہیں اور زیادہ دیر تک جسم کے اندر رہتے ہیں لیکن نشوں سے جو لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کے باڈی کے اندر چونکہ میٹابولیزم فالٹ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ نشے ان کے باڈی کے اندر دیر سے ٹاکسنز میں کنورٹ ہوتے ہیں اور جلدی جسم سے باہر نکل جاتے ہیں سو جب ہم بیماری کی بات کرتے ہیں تو اب نشوں میں فائدہ کم سے کم وقت کے ساتھ ساتھ اور نشوں کی وجہ سے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو امٹینس ہے جو علنس ہے جو ڈپریشن ہے وہ زیادہ دیر تک کسی بھی شخص دیکھیں اگر کوئی بندہ شراب استعمال کرتا ہے اور وہ دوستوں کے ساتھ زیادہ باتیں کرنے کی طرف جاتا ہے زیادہ حلہ گلہ کرنے کی طرف جاتا ہے پھر تو یہ فائدہ ہے لیکن اگر کوئی شخص اکیلے شراب پیتا ہے اور اکیلے وہ اداس رہتا ہے اور اکیلے اداس گانے سنتا ہے اور اداسی میں اور شراب پیے جاتا ہے اور پیے جاتا ہے جب تک وہ پاس آؤٹ نہیں ہوتا یا جب تک شراب ختم نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ کوئی جسمانی ضرورت ہے جس کو وہ فل کرنے کے لیے شراب کو بھرتا جا رہا ہے اپنے اندر اب مزہ جو ہے وہ شروع کے کچھ مومنٹس کے اندر ہے لیکن اب شراب کو وہ یوں ہی پیے جا رہا ہے جیسے آپ کوئی بے مزہ کھانا ہے لیکن آپ کا بڑا پسند دیدہ ہے اور آپ کھائے چلے جاتے ہیں کھائے چلے جاتے ہیں ہر نوالے کے ساتھ آپ کا مزہ جو ہے وہ ڈکلائن کرتا چلا جاتا ہے یعنی مال ستیلی ماں ہو جاتی ہے ستیلی ماں ہو جاتی ہے اور پھر میں اس کو ریلیٹ بلکل نہیں کرنا چاہوں گے ستیلی ماں سے کیونکہ یہ بھی ہمارے کلچر کے بہت سارے میٹس ہیں جن میں سے یہ بھی ایک میٹس ہے لیکن شراب جو ہے وہ نقصانات آپ کو دینا شروع کر دیتی ہے جیسے بہت سارے لوگ شوگر کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا الیٹ کرتی ہے ایکٹیو کرتی ہے اسی لیگے ہم چینی چائے کے اندر ڈال کے پیتے ہیں اسی لیگے ہم کوک پیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر شوگر کی بھاری مقدار ہوتی ہے وہ آپ کو تھوڑا ایکٹیو کرتی ہے انرجی ڈرنکس کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کو زیادہ ایکٹیو کرنے کی طرف جاتے ہیں آپ کو جگائے رکھنے کی طرف جاتے ہیں لیکن اگر کسی کو ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے تو وہی شوگر اب اس کو تکلیف دینا بھی شروع کر دے گی میٹھا تو ضرور لگے گا اس کی مٹھاس تو کم نہیں ہوگی لیکن مٹھاس کے ساتھ ساتھ جو تکلیفیں ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائیں گی تو پھر کہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ تھوڑی دیر کا مزہ ٹھیک ہے یا پھر میں اگر زیادہ عرصے کی تکلیفیں برداشت نہیں کرتا انڈسٹینڈ کرنے کی ہے کہ شراب پینا یہ بہت پرانا طریقہ ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کا اپنی اداسی کو حل کرنے کا اپنی خوشی کو بڑھانے کا نشے جو ہیں یہ کافی پرانا طریقہ ہے سو اگر ہم جدید دور میں رہتے ہیں اگر ہم موڈرن زندگی کو پسند کرتے ہیں اگر ہم آئی فون جوز کرنا پسند کرتے ہیں اور ہر دفعہ اس کا پہلے سے بیٹر ورین استعمال کرنا پسند کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے کوئی جدید طریقے بھی سیکھنے چاہیے ہیں بلکل اور آج کل جو بیہیویئر سائنسز نے ہمیں ایسے ایسے سکیلز دی ہیں جس سے ہم اپنے انہی پرانے رشتوں میں رہ کر ان رشتوں کو اس طرح ایمنٹ کرتے ہیں کہ ان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں سو ہمیں اپنی ٹول کیٹ میں اضافہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے اسٹریس ہے تو اس کے لیے اسٹریس منجمنٹ سیکھنے کی طرف جائیں اینگر ہے تو شراب سے غصہ کم کرنے کے بجائے آپ اینگر منجمنٹ سیکھنے کی طرف جائیں اگر اور کوئی مسائل ہیں زندگی کے تو سیکھنے کی طرف جائیں کہ آپ انہیں نشوں کے بغیر کیسے حل کر سکتے ہیں کیونکہ جدید دنیا میں مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کلز کا ہونا ضروری ہے پھلکل ناظرین انسان کبھی بھی بن گلی میں نہیں ہوتا اور ہمیشہ اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام ہوتا ہے بھیوئر سائنسز نے ایسے سکلز دی ہیں جن کے تھرو آپ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اسی پیغام کے ساتھ کہ خوش رہیں اپنی زندگی میں اور اپنے پیاروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں اجازت دیجئے گا خدا حافظ